پیارے امیرے لیسنر کی بارگمہ میرا یہ سوال ہے کہ میاں بی بی محبت میں محبت کیسے پیدا ہو اور اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو گی جائے تو اس میں صلاح کا کیا طریقے کار ہو پیار محبت تو ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگی یہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا کہ بی بی ہی احترام کرے میرا حصہ نہیں ہے باپ کو چاہیے کہ بچے کا احترام کریں حدیث پر حدیث پر ہی تو کہ بچے کا اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا احترام کریں اور ان کو عدب سکھائیں بچے کو احترام کریں گے تو یہ بچہ دوسروں کا احترام کرے گا بچے پر ہر وقت ہڑا اڑی کرتے رہیں گے جھاڑ جھاڑ کرتے ہیں تو بچہ نے یہی سکھنا ہے تو بچے کا احترام عزت یہ لفظ عزت کریں بچے یہ بچے کو ہر ایک ایسا میں جھاڑنا زلیل کرنا بچارہ وہ بولتا نہیں ہے لیکن ایک گھر محسوس طریقہ پر اس کی غلط ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھی پھر جھاڑنا یہ لوگوں کو اس کی عادت پڑے جائیں گے جھاڑنا کو اچھا کہا میں ابھی تو امی جھاڑتے رہتی ہے جب تک جب دے کو بولتی ہے ایسا اب ماروں گی ایسا ماروں گی ابھی اس کی زبان کو لے یہ بولی ہے ایسا ماروں گا ایسا ماروں گا یہ ہوتا ہوگا تو اس لیے مطلب بچوں کو بھی عزت دینی ہے آپ بچے کو تو بولیں گے یا آپ کو تو بولے گا یہ تو بہت سو ہوتا تجربہ ہوگا اس کا ماں باپ کو کہ بچے تو بولتے ہیں جو بولتے ہیں دیکھا آپ ان کو تو بولتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ماں باپ کو یہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا پھر کوئی شکھاتا ہے تو آپ بولتا ہے باپ کو ماں کو تو ہی بولتا ہے کہ ہمارے ماں کو تو بولنے کا رواج ہے اس میں کوئی ناجائز والی کیفیت نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ آپ بولا کرو باپ کو بھی اس میں احترام زیادہ محسوس ہو رہا ہے اللہ کو ہم تو بولتے ہیں اللہ وعید ہے اللہ ایک اور ہمارے ہم اور دو زبان میں اللہ کو تو بولنا زیادہ انسب انہیں مناسب ہے اور علماء اسی کی ہم کو تعلیم بھی دے گئے کہ اللہ کو تو بولنا ہے کہ اس میں ایک ویدانیت کا تصور بھی ہے کہ تو تو ایک کے لیے نا تم آپ یہ عام طور پر ایک سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں ایک لوجیک اس کی یہ بیان کی گئی ہے اور ویسے قرآن کریم میں اور حدیث انبار کا میں بھی جگہ جگہ لفظ تو بھی اللہ کے لیے عربی میں بھی وہ آئیت کا سیغہ ایک کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے اور عرف بھی اس پر علماء آوام خباس علاوہ کو تو بولتے ہیں تو جس کا معمول ہو جائے عرف ہو جائے اور وہ بیعد بھی نہ تصور کیا جاتا ہو تو پھر وہ بیعد بھی اس کو کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے بیعد بھی نہیں ہوتی ہے اسی طرح موقع کی مناسبت ہے جیسے اشعار ہوتے ہیں اشعار میں بھارگاہ رسالت میں عرص کیا جاتا ہے تو وہ بھی بارہا تو سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا تو یہاں تیرا جو ہے یہ ایک تحسین کلام ہے اس میں کلام کا حسن ہے اور اچھا لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک جو فن شاعری ہے اس کے اعتبار سے بھی لفظ تیرا جو ہے یہ جمتائیاں تیرا موضوع ہے اگر اس کو واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ آپ کا کہیں گے تو یہ مصرہ جو ہے یہ ساکت الوزن ہو جائے گا یہ شاعری کے اعتبار سے کہ اس کا وزن ٹوٹ جائے گا جو جیسے نصر میں ہوتا ہے جیسے میں جو بول رہا ہوتا ہے یہ نصر ہے تو اس میں تو یا آپ سے وزن میں فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں شیر میں یہ فرق پڑتا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہے اس میں اچھا بات لو جب غلو کرتے نا بعض بعض ظاہری انہوں لگتا ہے کہ جیسے اہل علم یا ان کا نام ہوتا ہے اہل علم لیکن یہ بھلکھا جاتے ہیں یہ بھلتے ہیں یہاں بھی آپ ہونا چاہئے تو یہ چیز لیے ہوتا ہے کہ یہ شاعری کے فن سے ان کو کبھی واسطہ شاید نہیں پڑا ہوتا تو اس لیے یہ جوش بیا کر کبھی کبھی حضرت پولانا جمیل جمیل احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ بہت منتبین ہے کہ مشہور شخصیت ہے کیونکہ سے آپ بھلے نہیں گانتے ہیں مشہور شخصیت تھی اور علماء پہلی صف کے علماء میں یہ مشہور رہے ہیں اور بارہ صحابہ رستہ انہوں نے وہ دین پڑھایا ہے اور سیدی خطبہ مدینہ کے خلیفہ بھی تھے میرے بہت اچھے ٹرمج تھے وہ زیائی بھی تھے حضرت کے مرید بھی تھے تو یوں ہماری نسبت ہے الحمدللہ تو یہ ایک پر بتا رہے تھے انہیں بل گئے خودشارت انہی کا واقعہ یہ کہ ان کے موجودگی میں کوئی صاحب ناچھری پڑھ لیتے تو ان کو بھی عدب کا غلب آتا یعنی اپنی خود ساختہ عدب کا تو وہ پڑھ رہے تھے واہ کیا جود و کرم حیش ہے بطخہ آپ کا اب نعیمی صاحب رحمت اللہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے پڑھ رہا تھا وہ پڑھنے والا پھر پڑھتے پڑھتے وہ اس پر آیا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے حالات انہی نے لکھا ہے صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرہ تیرہ دو بار تیرہ اس نے پڑھا صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا تو اب ان سے نہیں رہا گیا فرما اللہ تو ان سے کہ میاں آلہ حضرت سے زیادہ عدب تم نہیں جانتے کہ آلہ حضرت کی بیت بھی دی جو تم صدار رہے ہو تو آلہ حضرت عدب بھی جانتے تو فنہ عدب کے بھی مائر تھے پھر یہاں دوسرا عدب یا مورت ایک تو عدب وہی ہاتھ باندنے والا عدب جس کا میں نے کہا یا بہرحل ہاتھ باندنا ہی عدب نہیں ہے لیکن بہرحل عمومن جو ہوا ہمیں بہرحل ہاتھ باندھ کر بعد اب کھڑا ہو گیا بہت دبانہ عرض کی تو حضرت رحمت اللہ عدب کا فن جیسے کہ تحریر کا فن شاعری کا فن وغیرہ وغیرہ یہ عدب میں آتا ہے جیسے عدیب شہیر عدیب جس کو بولتے ہیں عدیب شہیر مشغور عدیب جو مضمون نگاری کرتا ہو مقالہ نگاری کرتا ہو مزامین لکھتا ہو جیسے اخبار میں وہ لکھتے ہیں آٹیکلز وغیرہ مقالے تو یہ لوگ عدیب کھیلاتے ہیں جو اپنا بنا کر لکھتے ہیں دوسرے کا اٹھا کر اپنے نام پر چڑھا لیتے ہیں یہ تو ایک طرح کے چور ہوتے ہیں ہاں یہ علمی سریقہ کھیلاتا ہے علمی چوری یوں وہ علمی چور ہوتے ہیں وہ چور نہیں جس کے ہاتھ کھٹے جاتے ہیں لیکن اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کسی کا کلام اٹھا کر شائر کا مقضہ اٹھا دیتے ہیں پھر گل اپنا نام میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہاں ایک بار جیسے کسی کو کرنا ہی تھا اور اگر حصہ کیا کہ ایک بار تو شائر کا ڈالا مقتے میں تخلص استعمال کر دیا اب وہ اپنے طور پر اپنا ڈال دیا معیوب تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں غلط بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کہ رضا اور رضا کی جگہ بعض اوقات کر دیتے ہیں گدہ تو میں اس میں بھی یہ عام طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ لفظ رضا آنا چاہیے جیسے کہ وہ رضا کسی سگے طعبہ کے پاؤں بھی چومیں تو مور آ کے اتنا دماغ لے کے چلیں تو رضا کے لیے یہ لگتا ہے کہ مدین شریف کے کتوں کے پاؤں چومنا یہ حقیقت ہے مدین شریف کے کتے مدینی نسبت سے اس کا بھی علماء بزرگانہ دین احترام کرتے آرہے ہیں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ حضرت اللہ میں جامی رحمت اللہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہوئے ہیں نیک بندے ہوئے بڑے عالم ہوئے ان کا اپنا ہے کہ سگترا کاش جامی نام بودے کے آیت برزبانت گاہے گاہے کہ کاش مدینہ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا یا رسول اللہ اسی وہان ہے میرا نام بھی سگترا مدینہ نہیں آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو اس بانے کاش کبھی کبھی تو آپ کی زبان پر جامی نام آ جاتا یہ بزرگوں کا شروع سے مطلب یہ چلا آرہا سنسلا کہ وہ مدینہ شریف کا اس طرح احترام کرتے ہیں اب نئی روشنی کا کرشمہ الگ ہے کہ بعض لوگ اقل سے سوچے نا تو اقل تو ایسا گل کھلاتی ہے کہ خون کی الٹیاں کروا دیتی اقل ہر جگہ نہیں چلتی وہ عشق جو ہے جب اقل پر غلبہ پا لیتا تو اس میں بڑا نکار آتا ہے جبکہ وہ شریعت کی حد نہ توڑیا شریعت کی حد توڑے گا تو اب وہ اقل ناکام ہے اور وہ عشق بھی ناکام ہے جبکہ ہوش و حواس میں شریعت کی حد توڑتا ہے ہاں جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے وہ پھر الگ اس کا مطلب ٹاپک ہے تو یوں مطلب عشق دے چلے ہی نمبر لائے گئے اقل مند اے ہوئی عمرہ گالیاں تو عشق والے جو انہیں وہ جلدی منزل پا لیتے ہیں اقل مند سوچتے رہے جاتے ہیں کہ یہ کروں کہ وہ کروں یہ نہ کروں تو وہ نہ کروں یہ مطلب جب عشق سے محروم ہوتے ہیں وہ اقل مند ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عشق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر عقل ہے یعنی یہ وہ عقل ہے جو سمجھو کہ عشق کی کوٹنگ ہے اس پر اور یہ عقل دی بیسٹ اس کے رسول کی کوٹنگ ہو اس کے الہی کی کوٹنگ ہو اس کے صحابہ اور اہل بیت کی اس پر کوٹنگ ہو اس کے عوضیہ کرام کی کوٹنگ ہو یہ عقل سب سے دی بیسٹ سب سے بہترین عقل ہے اور جس عقل مند سائنسٹسٹ ہو یہ ایجاد کر دیا وہ ایجاد کر دیا اور خدا کے ایک ہونا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آخری نبی ہونا ہی سمجھ میں نہ آیا اس عقل کو تو گٹر میں میں نہیں ڈالوں گا میرا گٹر پر جائے گا بھائی اسی سڑی بھی عقل اپنے گٹر میں میں نہ چلے اب کہاں جائے یہ یہ سوچنے اب مشورہ دینا کہاں ڈالیں اسی عقل کو جس عقل میں اللہ الرسول سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اسی عقل یہ میں مبالغے کر رہا ہوں اور ہم پکے پکے مسلمان الحمدللہ ہمیں اسی عقل نہ چاہیے جس عقل میں خدا و مصطفیٰ نہ سمائیں ہمیں تو وہی عقل چاہیے جو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ اپنی عقل سرکار کے سامنے سرکار کے نام پر سرکار کے قدموں پر قربان کر دیں تو وہی عقل عقل ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد